موسیقی بولیے صدگردیو کی صحیح بندگی کل میں نے آپ سے بات کی تھی کس طرح صاحب کس کی سیوگ میں آئے تھے دھرمداز جی نے صاحب سے کئی پرشن پھوچھے ہمیں شبد سمرے جو کوئی ہمیں صلوپ ہوئے پنس ہوئی ایک چیز ہے میں اس پرسنگ کو ہمیشہ اٹھاتا ہوں انسان پر تین چیزوں کا بڑا پرباہ پڑتا ہے پہلا دیکھنے کا آپ جس چیز کو دیکھ رہے ہیں اتنی در اسی کا روپ ہو جاتے ہیں اس لئے درشن صفہ دیدار نفع گروہ کا درشن اس لئے میت بولا ایسا نہیں ہے کسی کو بھی آپ دیکھیں گے تو اس کا ایک پرباہ آپ پر پڑے گا دوسرا سننے کا شبد کا یہ ہم سب اپنی پرکٹیکل لائپ میں بھی دیکھتے ہیں کسی نے آپ کو عمرت مانی بولی تو آپ آرند بھے ہو جاتے ہیں کٹو شبد بولا تو آپ وشلت ہوتے ہیں مدر بچن ہے اوشدی کٹو بچن ہے تیر شوڑن دائے ہوئے سنچرے سالے شکل شریر اور تیسرا چنتن کا یہ تین چیزوں کا پرباہ انسان پر پڑتا ہے اس لئے آدمی کتھا کرتن سنتا ہے بھجن گاتا ہے تو صاحب بھی کہہ رہے ہیں امی شبد جن نہیں پایا سو جی پڑھے تر آئے نیام بنا بھوڑی دنیا آئی نیام کا اتنا بڑا مہت دیا مول شبد آکھے چندھانی امی شبد مرس بولے بانی وا ایک شبد میں کہوں بخانی اب پانچ شبد تو بولنے رہے برما وشن و محش ن جانی اب بڑی وڈم بنا ہے یہاں آپ کہیں گے پوری دنیا کو چلانے والی شکتیاں آپ کہیں گوں نہیں جانتے تو بڑا کوٹک ہوگا اب اس سے نہیں لگے گی یہ بات یہ پور نہیں نرنجن پایا اس لئے نام جب یہ جی جب مورا تبہ انتوربل ہوئی ہے تھوڑا صاحب کہہ نرنجن نہیں پایا اس کی کاٹ دی ایسا اپنے نرنجن کی یہ نام میرا بھائی اور باقی سنتوں نے نام کی مہمہ ایسے نہیں کی سکھیری میں تو نام رتن دھن پایا اس کی بڑی مہمہ کہہ دی کھما لنک پنکھر ویرو سورت مند سکھلے سیس کہہ کبھی شنشہ گئی مہا پرشکے ایس اب یہاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب نام کی پرابتی ہو جاتی ہے سمسطہ شنکائیں نشت ہو جاتی ہے من نیانتریت ہوتا ہے جانشت کے یہی گونہ امی امی ہو جائے کہہ کبھی دھرمدان سے دے حرم مر پایا دے حرم ہے جو کبھی نہیں بنسے پر ہمارا یہ اس طور شریف ناشوان دھرمدازی صاحب سے ایک پرادنہ کر رہے ہیں اپنا بھید کہو بلچانی جاتے پڑے درش پہچانی وہی شبد کہو پرکاشا جا میں ہوئے سکرت کو واسا اب کہہ رہے ہیں وہی شبد بولو جس میں پرمپرش کا واسا ہو وہی شبد میں درشن ہوئے بھرن بھرنیا تمہیں کہو پلوئی تمہیں سرگن تمہیں نرگن روپا کارن کارش کہیے بھوپا تم ہو دوسر اوڑ نہیں تمہارا سکل پرکاش کر رہے ہوں دے اب موہ پر ستھنام بشواس کہہ رہے ہیں تم ہی ہو سب کچھ مجھے بشواس ہے اس لیے میری کلنا نارت آپ شبد کہو دھنداز تم منتی کینا ہم رو روپ نہ کہو چھنا اب صاحب کیا کرے میرا روپ کوئی نہیں چھنا میں نے اس بات پہ ہزار بار اگزمپل دیا جب صاحب سنسار سے جانا تھا لاکھوں لوگوں کا حجم مگہر میں اکترت کیا تھا ایسا کرشمہ پورے برمان میں آج تک کوئی نہیں کہہ سکا اس برمان میں ایسا کرشمہ کوئی نہیں کر سکا یہ کتنا بڑا کوتک تھا لاکھوں لوگوں کے سامنے قویر صاحب نے شریف چھوڑا اور شبد میں سما گیا عدبت پرکاش ہوا تب ہی بھی اندھی دنیا یہ بات نہیں سمجھ رہی ہے صاحب کیا رہا ہے ہم رو لوپ نہ کہہو چینا عمر بھید اسٹل ہے ماہیں جو پاوے اسٹر منتا ہے گگن دھرن اتپتنی نیرہ کائی بیر سنام کبیرہ یہ عمد پر شہمے سے کہیا بن انکر جیو کہا رہیا نام ہمار سمرے جو کوئی آوا گمن رہت سو ہوئی ملوک داستی ایک شبد کہہ رہے ہیں بڑا پیارہ ہے جاپورِ ہنسا کیول نام کبیر کبیر کہتی ہم نکٹ نہ آئی نام ہمار سمرے جو کوئی آوا گمر رہت سو ہوئی دوسرا ایکزمبل میں بڑا سٹک دے رہا ہوں میں سہتھکاروں کو ایک چیز کے لیے دھنیباد دوں گا انہوں نے کم سے کم اتنا تو لکھ دیا کاشی کا پرم بدوان پنڈس سرودانند صاحب کا ششہ ہوا اتنا تو لکھ دیا کاشی کا راجہ ویڑ سنگھ بھگیل صاحب کا ششہ ہوا یہ کوئی چھوٹی بات ہے کاشی دھرن نگری ہے جہاں بڑے بڑے بدوان ہیں وہاں کاشی کا راجہ ویڑ سنگھ بھگیل کمیڑ صاحب کا ششہ ہوا دراصل کمیڑ صاحب کی تھیوری کے انسار اگر اس پربو اپنے اندر بھولا تو یہ پوری جتنی بھی بیزنس سے دھرم چہتر کی بند ہو جاتے اس لیے صاحب کو بہت جانہ اچھا دن کرنے کوشش کی بلیک آٹ کیا گیا قائع عبیر سنام کبیرہ ککہ کیول نام ہے ببہ بھرن شریر ررہ سب میں رم رہا باکہ نام کبیر نام ہمار سمرے جو کوئی آوہ کمن رہت سو ہی وہ آوہ کمن سے رہت ہوگا نام ہمار لیت گھر آئے نام ہمار لیت گھر آئے صاحب کیا رہے وہاں پہنچ جائے گا سکس آگر نرمل ہو جائے نام لیت سو کال گر آئی کبیر کہتی ہم نکٹ نہ آئی سمرت نام ہو نام ہو دور ہو جائے اس لیے صاحب کیا کہہ رہے ہم رو نام سار ہیں بھائی جو چینے تھے ہیں کال نہ کھائی نام ہمارا مکتہ منی پرش آ پہی باک میں موکش کی منی ہوں صاحب بھول لے شب چھلو منی سار یہ ہے ہن سزا چھترہ یہی نام سے لوگ کہی پہنچے سمرت نام پرش کہہ پاہے اب یہ شبت کہوں سمبارہ سنہردہ میں کرو بچارہ جاتے دکھ دند مٹ جائی دھرم رائے پیٹے پیستائی سمندر کی ایک عادت ہے سمندر میں لہریں تو اٹھے گی سمندر میں لہریں اٹھے گی یہ نشت ہے یہ نشت ہے سنامی آئیں گے سمندری توفان اٹھیں گے لیکن جن کو پنڈو بھی مل گئی ہے ان پر سنامی کا آنتر نہیں آئے گا اثر نہیں پڑے گا آپ نے آپ گوگل میں جا کر دیکھنا سمندر کے اندر شہر بسائے ہوئے ہیں بڑے بڑے وہاں مال ہیں پھائیشٹار روٹلے ہیں یہاں برمانن جی ایک شبت کہہ رہے ہیں نارائن ہیں جن کے ہردے سیک اچھک آج کرے نہ کرے ناو ملی جن کو جل اندر باو سے نیر ترے نہ ترے سورج کا پرکاش بھیات ہے دیپ کی جوت جلے نہ جلے پارس ہیں جن کے ہردے میں سیدھن سنچ بھرے نہ بھرے برمانند سوروپ جن جانا کاشی جائے مرے نہ مرے جس کے پاس پارس ہے اس سے پیسے کٹھے کرنے کی ضرورت نہیں اس کے پاس آٹومیٹک ایک دھن ہے جب سورج کا پرکاش ہے وہاں دیپک کا مہت نہیں ہے پندو بھی مل گئی نا تو وہ ہوا سے چلنے والی جو نائے ہوتی ہیں ہوا کی دشا دیکھنے پڑتی ہیں پور بھی ہوا چل رہی ہے تو وہ پورب میں جانا ہے جب پشمی چلتی ہیں وہ پردہ کھول دیتے ہیں لیکن جن کو سنا وہ ملی ہے پندو بھی ناو ملی جن کو جل بھیتر اس کا مطلب ہے برمانند کے سمیں ابھی پندو بھی ہیں تھی برمانند سوروپ جن جانا کاشی جائے مرے نہ مرے یہی نام جی کو رکھوالا اب یہاں صاحب کرے یہ نام جی کو رکھوالا ہے اب تھوڑا سا رکھیں ضرور اپنے دل سے جانیے میرے دل کی بات میرا ایک life experience ہے میں مور دین ملنے لوگوں کو دکشہ دے چکا ہوں پورے وشرا کا برمان کرتا ہوں میں ہماری سنسطہ سن فرانس کو کیلیفونیا شٹیٹ میں ریشٹیڈ ہے میں امریکہ جاتا رہتا ہوں نیوارک جاتا رہتا ہوں ہماری سنسطہ برٹین میں بھی ریشٹیڈ ہے میں پورے وشرا میں گھومتا رہتا ہوں میں نے ایک بات کہی پہلے بھی تو میں لوگوں سے ماں پوچھتا ہوں میں نے ہزاروں عیسائیوں کو نام دیا یہ گھمنٹ نہیں ہے یہ گھمنٹ نہیں ہے میں نے ایک دو عیسائی کو نام نہیں دیا ہزاروں عیسائیوں کو نام دیا میں نے مسلمانوں کو بھی نام دیا میں نے جینیوں کو بھی نام دیا میں نے بجرشتوں کو بھی نام دیا کبیر پندھ کے انیندے لوگوں کو بھی نام دیا اور بہت بڑی سنستائیں جو سنتمت کی بات کرتی ہیں ان کے بھی ہزاروں لوگوں کو نام دیا میں ان سے پوچھتا ہوں اور یہ میں سروے پریکٹیکل کرتا ہوں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیشہ وہ نام آپ کی رکشہ کر رہا ہے یا نہیں صاحب نے بڑے سٹک شبت بولے اپنے دل سے جانیے میرے دل کی بات آپ خود دیکھیں کہ وہ ہمیشہ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں وہ طاقت کے نہیں وہ نام صاحب کہیں یہی نام جی کو رکھ بڑا یعنی وہ چیتن طاقت آپ کو کیسے چلاتی ہے جیسے صرف بالک اپنے ماں کا اپنے گارجن کی انگلی پکڑتا ہے انگلی پکڑنا نہیں ہے ماں بچے کو کیسے چلنا سکھاتی ہے پتہ ہے مجھے یاد ہے میں پتہ کی انگلی پکڑتا تھا تو وہ صرف انگلی پکڑنا نہیں اس سے جہاں مجھے دوڑانا چاہتے تھے تو دوڑاتے تھے گھمانا چاہتے تھے اسی ایک انگلی سے گھماتے تھے یہاں صاحب اور آپ سمجھ رہے اس بات کو صدگر سین سہارہ ہے ایک اشارہ ہو جائے اب یہاں صاحب ایک بات اور کرے کوٹی جنم کا پنتھر گرپل میں دیا لگا ہے آپ اس کو کمنٹ کہیں گے مجھے کوئی ایسا پریچر تو بتاؤ جو ہزار عیسائیوں کو اس دھارہ میں لائے ہو اس سنسکرتی میں لائے ہو ہزاروں کو ایک کو بھی نہیں لائے ہوں گے یہ گھمانڈ ہے یہ کٹھن پریشنم کی اپلپدی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو شنکہ ہے یوٹیوب میں جا کر دیکھئے میں ان سے بھی بوچھتا ہوں کہ نامدان کے بعد آپ کیسا فل کر رہے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں ہمیشہ ایک طاقت ہمارے ساتھ ہے یہ بھوت پرے دھر جگہ ہیں وہ بولے یہ سب چیزیں دھول ہو جاتی ہیں صاحب معنی میں بولنا ہے بھوت پشاچ ہوئے سب نیارہ عدبت نام صدا رکھوا رہا جاتے دکھ دند مٹ جائی دھرمداز بیٹھے پیچھتا ہی ضرور سمندر میں لہریں اٹھے گی یہ بھاوز آگر ہے سنتوں نے اسے دکھوں کا گھر بھی کہا لیکن آپ آپ کے سامنے واہ دکھ تو آئیں گے آپ کو پرباویت نہیں کرتا ہی میں پشلی بار جب گیا تھا تو میرا لمبا ٹور تھا میں لندن سے پیرس گیا تو سمندر کے اندر سے ٹرین چلتی ہے پینتاریس کلومیٹر مجھ میں جگیا ساتھی کہ میں دیکھتا ہوں وہ کیسے ٹرین چلتی ہے ٹرنل بنائی ہوئی ہے ابھی چینہ تو چینہ سے امریکہ تک ٹرین لین بشانے کے چکر میں ہے یہ بہت بڑا پلان ہے اس نے ایک سمندر میں کرتیم ٹاپو بنایا یہ بہت بڑی بات ہے تو جب میں اس میں بیٹھا ڈیڑھ گھنٹے کا سفر تھا مجھے صرف ڈارک ڈراغ دیکھ رہا تھا باہر کیا ٹیکنیلوجی تھی میں نے تب پوچھا کنسرڈ ریلوے کرمشاری سے بھائی پہلے تو سنا تھا ہارٹ اٹک ہو جاتا تھا اس لیے اب ہم اس کو کبر کر دیے آپ ہو سمندر میں ہی اس کرمشاری نے کہا آپ ہو سمندر میں ہی آپ سمندر کے اندر ہی چل لیں اس طرح صاحب کی طاقت آپ کو ہمیشہ سنرکشن دے رہے ہیں وہ کیسا ہے وہ ٹنل ایسی ہے جس میں پانی نہیں آ سکتا جس میں کوئی حملہ نہیں کر سکتا ہے باہر کے پرانیوں بھی دیکھتے تھے لیکن لوگ بھرموش جہ سے 3D میں نہیں ہو جاتا ہے کچھ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں بس تو صاحب کہہ رہے ہیں جاتے دکھ دندھ مٹے جائی دھرم لائے بیٹھے پستائی ابھی آپ صرف کھامہ کھامہ بہبیت ہوتے ہیں آپ سکیور ہو چکے ہیں آپ سرکشت ہو چکے ہیں یہی نام کو سر چڑھائے یا میں سب سکھ بل سے آئی سکھی وہی جائے نام آدھا رہا ایک آپ کو آنترک سکون ملے گا نام کے بعد نہیں تو آپ کی آتما چوبیس گھنٹے اپمپو ہمیں من کے سنکلپ بکلپ میں گھومتی نام کے بعد جو پرابت ہوا بہت عدبت ہے وہ پہلا آپ کے شنشے مٹ جائیں گے آپ سرکشت ہو جائیں گے آپ کا منہ آپ کے نینترن میں آنے لگے گا کام کروڑ لوگ مہمکار تو ہوں گے پربابت نہیں کر پائیں گے موہ آپ کو اچھا دت نہیں کر پائے گا یہ رہیں گے کنٹرل میں ہوں گے یہی نام شرے چرہی یہاں میں سب سکھ مل سے آئی واہ سب ہی مل جائے گا سکھ ہی سو ہی جو نام آدھا صاحب نے کہا سات گھانٹ کوپین میں من نہیں آنے شنک نام عمل راتا رہے گنے اندر کو رنک نام کی پرابتی کے بعد کچھ بھی نہیں ہونے پر آپ ایسے پرسند رہیں گے آپ کو لگے گا میرے ساتھ ایک بہت بڑی طاقت ہے کپٹ روپ دھریہ جو کوئی بھرمہ ہی ڈگھر پر پر پرپنسوئی اس میں آپ نش کپٹ ہونا کپٹ نہیں کرنا گروہ شکرہ اور ایشور مل کینا بھکتی بیویک تینوں تردارہ بنی آگے گنگا ایک کبیرہ آگے گنگا ایک آج ہی شبد سو نام ہمارا اب یہاں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں دو شبد ہے ایک ہے بھرنا ناتمک جو ہم بول رہے ہیں ایک ہے دھناتمک اب دھناتمک کس کو کہہ رہے ہیں انہت شبدوں کو دھنا ہے جنگل منٹ اپ دو وارڈز باجے لوگ کہہ رہے ہیں یہی سچا نام ہے بولے یہی ایشور ہے پھر ایکزامپل گیا دیتے ہیں شبد ہے دھرتی شبد اکا شبد ہے شبد بھیا پرکا سکل ششنی شبد کے پاس ہے نانک شبد گھٹا گھٹا میں کہہ رہا ہوں شبد دو نہیں ہے تین ہے ایک ہے ورنان آتمک ایک ہے اندھناتمک ایک ہے موک آتمک وہ نہیں بولے جاتا ہے تو تو شبد بھی دے کہا نہ جائے لکھا نہ جائے اس کا مطلب سائلنٹ شبد ہے مجھے افسوس یہ ہے کبیٹ صاحب کی معنی لے کر کے وہ ایکزامپل دیتے ہیں کہ کبیٹ صاحب نے بھی کہا رس گگن گفہ میں اجر جرے بن باجہ جنکار اٹھے سمجھ پڑے جب دھیان درے ہرے صاحب نے دکا انہ دن شبد کی گھوڑ چہہورت ہے ہوتا ہے پرک پاوے کوئی سنت چھوڑا ہے وہ تو دنے بھور گفہ میں ہو رہی ہے ان کو کبیٹ صاحب نے کبھی بھی پرماتمہ سچا نام پرمپرش نے استعبت کیا وہ تو غانی میں صاحب کہہ رہے ہیں جاپ مرے اجپا مرے انہد بھی مر جائے یہ انہد مر جاتے ہیں وہ آدھی شبد کہا اس کو صاحب نے ہاں اس شبد پر ایسا مسید جیجی نے بھی کہا the word was beginning word was God and God was words all things are made by him without him no anything بھئیہ شروع شروع میں شبد تھا پر بو شبد نانک دیو جی کہہ رہے شبد ہے دھرتی شبد اکاش شبد ہے شبد بھائی پرکاش سکل شرشتے ہیں شبد کے پاسے نانک شبد گھٹا گھٹ آچے تو کچھ ایسے لوگوں جن کو علمی نہیں تھا بنشبات چلتا ہے انہوں نے ہی نہیں دھنوں کو سچا نام بول دی وہ تو کہہ رہے کہا نہ جائے سنا نہ جائے لکھا نہ جائے پڑھا نہ جائے دھنے تو سنی جا رہے ہیں یہ تو نادیوں کے سنیوگ سنیوگ سے انہا چکر سے دھنے اٹھ دیا سچ کہہ رہے ہیں یہ نندہ کر رہے ہیں ہمارے نندہ نندہ سک ہے نندہ جانے کوئے بھائی جیسے کوتی ایسا کہے آدھی شبد جو نام ہمارا جو بھو جے سے اترے پا دھرمداز جی ایک بار اتھیار ڈال دی ہے بولا کال نرینجن بہت اگڑا ہے اس سے میں نہیں پارو پاؤں ہوں گا بھو سے نہیں چلتی ہے آپ کی نام صاحب نے کہا چنتہ مت کر نام دھیان بل ہنسا گھر جائے بھولا نام دھیان سے تمہاری آتما اپنے اسطان پر دھنیا بھا گیا ہنسن کے کہیے جویا نام مکتے بن گئی ہے وہ دھنیا ہے جاگھٹ نام نزنچرے تسکو جان مشان جیسے خال لوہر کی سوانس لیت من پران سو کرنا کر بہت اگھاری ایک نام چت لوہ لے ہو بچاری اب پانچ نام نہیں بولا صاحب نے پانچ بھی تو بول سکتے تھے ابھی صاحب نے کہیں جو پانچ نام بولے وہ کیا بولے ہیں آدھی عجر پہلا عدلی عدل دوسرا پرش نیکشر نام تیسرا مکتہ منی چوتھا پانچوان سکھ ساغل گانشتت کے یہ گھر نام بیوے کی پائے کہے کبھی دھنداس کو ہنس لوگ کو جائے لوگوں نے بھائت کا بتنگڑ بنا دیا وہ کیسے کرتے ہیں کٹھوا میں آشترم کے میرے سیکرٹری ہیں شرمہ جی وہ مجھے کہنے لگے گروہ جی ہمارے پڑوس میں ایک ہو جی ریٹائیڈ کیپٹن ہے وہ کہتا ہے میں آپ کے صاحب کے ساتھ نوکری کی آؤں وہ میرے ساتھ کھیلتے بھی تھے پوجھ میں وہ ہمیشہ مجھے آ کر کہتے تھے کہ ہمارے گاؤں میں آپ کے آپ کے ساتھ کا ایک آدمی ہے وہ آپ کے ساتھ رہا ہے آپ کو جانتا ہے جب اکثر وہ یہ بات کہتے تھے تو میں نے ایک دن کہا میں کٹھوے میں گیا میں نے کہا ان سے ملا لو تھوڑا میں دیکھتا ہوں وہ اکثر یہ کہتے رہتے ہیں کہ میں آپ کے صاحب کو جانتا ہوں ایک بار لیا جی شرمان جی اس کو لائے میں نے جب ان کی شکل دیکھی تو مجھے لگا ان کو کبھی نہیں دیکھا کیونکہ آپ جن کو بھی دیکھتے ہیں تو آپ کے یہ پھیڈ ہو جاتا ہے پورا ماملہ میں نے کہا میں آپ کو پہچان نہیں پھایا پہلے میں سوچا شاید میری بٹا ایلن کیوں گے جب میرے ساتھ کیلتے تھے رہے ہیں میں کا اپنے پریشے دیں وہ سجن ڈوگرہ رجمنٹ کے تھا میں نے بھلا آپ میرے ساتھ کہاں رہے ہیں بھلا گرو جی آپ کو یاد نہیں ہے سامبہ میں رہا ہاں سامبہ میرے ساتھ میں بھی میں رہا ہوں تین سال اس نے کہیں سنا ہوگا میں نے پوچھا کب بھلا انیس سو اسی میں سچی یہ تھا کہ انیس سو اسی میں میں میزو رہم میں تھا جنوری انیس سو انیاسی سے لے کر جنوری انیس سو بیاسی تک تین سال میں میزو رہم میں تھا تو اسی میں میری بھٹا لیں تو میں سر میں اٹھاسی میں تھی اتنے میں میں آگے کچھ نہیں بولا میں نے دل میں سوچا یہ میرے پاس آیا ہے اس کو اپنا ند کر کے نہ بھیجو چائے بگر پلا کر اس کو بیدا کر دیا پر مجھے اس کی اوقات سمجھ میں آئی گی یہ کتنا جھوٹ بول رہا ہے بعد میں شرمہ جی نے پوچھا آپ کے ساتھ رہے نا میں نے کہا نہیں آپ اس کو نہیں بولنا یہ جھوٹ بولنا ہے صرف مان بڑھائی پانے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے شیک ہی بگر رہا ہے یہ میرے ساتھ کبھی نہیں رہا میں اسی میں کبھی تھا ہی نہیں میسر میں ایٹی ایٹ سے لے کر نائنٹی تک میں میسر میں تھا تو اس طرح کچھ لوگ بندے کے اس دیش کی بات کریں سوکور آپ تو کھاری کھاتے ہیں اور بیچت پھرے کپور اس طرح کچھ لوگ اس دیش کو جانتے نہیں ہیں پر وہاں کی باتیں کرتے ہیں اس پر صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ہے دھرمداز بلکین بچارہ آنس راج تم بڑھ بھاگ تمہارا نام سندھ پائیو تم جب ہی پانچی اندر پہ پہنچے تب ہی نام کے بعد ایک گیٹ پاسٹ کی طرح مل جاتا ہے تم وہاں جاؤ گے نام سندھ کہہ رہے ہیں بین نربہ کوئی بھید نہ پائے آوے بینہ بھید کیسے پہچانے کہہ کبھی رہوئی گروہ دایا تبہ ہی ہنس امر گھر پایا اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پورا گروہ پورا گروہ ٹھیک ہے نانک دیو جی کا گروہ پورے کی بڑی بڑی آئی میں ان سے پوچھتا ہوں پورا گروہ بتاؤ تو صحیح کیا ہے وہ ترکین باتیں کرتے ہیں دھرمداز جی نے بھی اس بات کو گویٹ صاحب سے پوچھا کہ صدگرو کے لکشن صد یعنی سچا گروہ یہ شبد آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا یہ صاحب نہیں بولا ہے پہلے گروہ شبد سنا ہوگا سنت بھی نہیں سنا ہوگا کسی شاستر میں ہاں سادھو سنا ہے تپسی سنا ہے جوگی سنا ہے رشی منی سنا ہے تو صاحب آنی سے کہہ رہا ہے صاحب آنی میں کیا کہہ رہا ہے کہتا ہوں ہلا ہلا means فرمان گرو کا گرو اور چیلے کا چیلا میں ہلا کہتا ہوں وہ سنو گروہ کے لکشن کہتا ہوں سنو دھیر چتلائے اس کو دھیان سے سنو پرثم گروہ نرواشنا جہاں نام تہہ کام نہیں جہاں کام نہیں نام کہے کبیر کیسے رہے رب رجنی کھٹھا بال برمشاری ہو گروہ بال برمشاری ہونے کا مطلب ہے پچھلے سنسکار بھی بڑے اتتم تھے اگر بال برمشاری نہیں ہے تو سنیاسی ہو گروہ گرست گروہ کب ہو نہ کیجے ان کو دور ہی تے تجدی جب میں یہ بات بولتا ہوں بہت زیادہ برود کرتے ہیں میرا کہتے ہیں چھڑا چھانڈ اس کو شادی بیعہ ہوا نہیں اس کا اچھا میں کوئی لولا لنگڑا بھی نہیں تھا پھوج میں بھرتی ہوا آج کا لندے کوڑی بھی شادی کر رہے ان کو لوگ لڑکی دے رہے ہیں نہیں میں تو شادی کیا نہیں کچھ لوگ تو بھرجی میری دو دو بی بیاں مرہ دیتے ہیں جوٹ کا سرپاہ دونوں نہیں ہوتے ہیں اب ہماری یہ گدی بھی سنیاس گدی ہے پرہمان سنیاسی ہوتے ہیں تو صاحب کرے ہیں اگر بال برمشاری نہیں بہت مشکل سے بال برمشاری گروہ ملتا ہے اگر بال برمشاری نہیں ہے تو کم سے کم سنیاسی ہو دنیا چھوڑے میرے گردیو گرست آشنم میں تھے سوامی گردرانند پرمانس جی مہراج تین بیٹے دو بیٹیاں تھیں بتی سال کی عمر میں دنیا چھوڑ کر آگئے جب گردیو نے ذمہ داری دی اب صاحب کرے ہیں گروہ کے لکشن کہہ دوں سنو دیر چتلا ہے پرثم نرواز نہ ساہب نے ایک شبد کہہ دیا املی ہو کر دھرے دھیان گرہی ہو کر کتھے گیان سادو ہو کے کھوٹے بھگ کہے کبھی یہ تینوں تھگ یہ بانی ساہب کی مدھو بنا کر نہیں بول رہا ہے شاستروں میں بھی دکھا دوں گا نشہ کرنے والا کبھی دھیان ایک آگرت کر ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ دھیان ایک آگرتہ چاہیے نشے والا آپ نے کو نینتری دی نہیں کر سکیا گرہی ہو کر کتھے گیان خود مایا میں پسا ہے تمہیں کیسے گرہی گرہی چہلا او دھوت کتھنی کیا کتھے اپنی ماں کا فلاہ صاحب گالی دے دی ہے پتہے تنمن باہ کو دیجئے جا کے بشیہ نہ آئے تو بند ہو پرثم گروہ نرواز نہ اب مجھے لوگ ایکزمپل دیتے ہیں کہتے ہیں پلانے سنت کی بھی بشادی ہوئی تھی تلسی داس جی کی بھی شادی ہوئی تھی نانک دے جی مہاراج کی بھی شادی ہوئی تھی میں کہا ہاں ہوئی تھی مہان سویکار کر دی پر جب نانک دے جی مہاراج مہان سنت تھے دنیا کو گیان دینے چلے تو بچوں کو چھوڑ کر نکل آئے تھے ٹھیک ہے اور جب گدی دینی ہوئی دو پتر تھے بابا شری چند اور لکشمی چند کسی کو نہیں دیا بھائی لینہ جو انگت دے جی مہاراج انہیں گدی دے گئے مہان سنت تھے آج دیکھو مٹاندروں میں ہو گیا رہا ہے اپنے ہی پریوار میں گدیاں دے رہے ایک سامراج بنایا ہوا ہے تو میں ان کے ترک کو ان کے اس پرشن کو ترک کی کینچی سے کارتا ہوں میرے پاس ترک کی کینچی ہے میں ایسے آدمی کو بھرمت نہیں کرتا ہوں ساہب نے ہر وانی میں کہا کہت کبیر سنو بھائی سادو سادو کا مطلب ہے دھیان دو میری بات پر ساہب وانی میں کہہ رہے ہیں تو میرے اس پینٹ پر لوگ بپرتے ہیں وجہ ہے کہ ان کی جنانیا ساتھ ہے بچے ساتھ ہے یہ وہ یوگ ہے گروہ جی کو بچے ہو رہے ہیں تو سنگت ان کو بذائیاں دے رہی ہے لگ لگ بذائیاں گروہ جی کو گروہ جی نے وشہ بھو کیا کبھی تو بیٹا ہوا اور یہاں ساہب کہہ تنمن بھا کو دیجئے جس میں وشہ انا ہے تو پہلا گروہ ہو بھی یا نرباس نہ دوسرا سنبوک نہ کرے دوسرا اب ساہب کیا بل رہے ہیں عملی ہو کر ذرے دھیان نشہ کرنے والا دھیان کریں نہیں سکتی گرہی ہو کر کہتے گیان خود مایہ میں پسا ہے تو تمہیں کیا رکھ کرے گا اندے کو اندھا ملے تو رہا بتاوے کون اور بندے کو بندھا ملے تو گارڈ سڑھاوے کون وہ خود پار ہوا نہیں خود مایہ سے نکلا نہیں سادو ہو کے کوٹے بھگ کہے کبری اتینوں ہوں ٹھگ آجی اب کبیر صاحب پر مقدمہ دائر کرو وہ تو وہ بول رہے ہیں کبرہ کھڑا بھجار میں مانگے سب کی خیر میں تو ابھی یہی کہہ رہا ہوں ابھی تک تو ساہب ساہب کی بول رہا ہوں تو اتنا ویباد میں اپنی اور سے جب بولوں گا تو بس دھمال بچ جائے گا اور بولنا ہے مجھے اپنی اور سے دوسرا کہہ رہے ہیں نربندن ہمارے دیش میں لوگ تنتر کی پدیتی پہلے بھی تھی راجہ پرجا چنتی تھی واہ یہ پرمپرا بعد میں لوگوں نے ختم کر دی اپنے بچوں کو گدی نہ شروع کیا تہاں شاہی شروع راجہ ورد ہو جاتا تھا پبلک کو کہتا تھا اب میں بھولا ہو چکا ہوں ہے جنتا جناردن تم ابھی راجہ کا راجہ چنو راجہ کو تیہت دیتا تھا ابھی تو راجہ سکھ بھوگوں کے لئے ہیں پہلے راجہ تھا جن شبہ کے لئے راجنیتی خراب تھوڑی ہے راجنیتی ایک تفسیہ ہے ایک کرم شیطر ہیں شب کرم شیطر ہیں کہ پبلک کو آپ اپنے مارک درشن سے اچھی راستہ بتاؤ پتا ہے رامان میں ایک بات ہے شاسنوں کو پڑھنے سے آدمی کو بہت بھی ہوتا ہے جان راج پرجا دکھاری سو نشچے سو نشچے نرک ادھکاری اس کا مطلب ہے جس راجہ کے راجہ میں پرجا دکھی ہے وہ راجہ پکا نرک میں جائے گا راجہ کو پرجا کو اپنے سنتان کی طرح اپنے پریوار کی طرح سمجھ پالنا چاہیے یہ کوبت ہے تو راجہ کرو نہیں تمہیں تو اس طرح سے راجنیتی بھی ایک شیوہ کا چھیتر ہیں یہ جنتا کی شیوہ کا چھیتر پر دوشن ہو گیا راجنیتی میں ابھی دوشن ہو گیا کسی ایک پارٹی کا نام نہیں میں کسی پارٹی میں ہو گیا دوشن یہ صرف ستہ سکھ بھوگنے کے لیے اور دھن ارزن کا سادن بن گیا ایک گورنمنٹ جاتی ہے دوسری آتی ہے اور اس کے پرانے کھاتے کھولتی ہے اور اندر ہو جاتے ہیں پھر جو کھاتے کھولے دوسری بار وہ دوسری آتی ہے انکو اندر کر رہے ہیں دندہ ہی تو یہی چل رہا ہے تو پہلا گروہ ہو نرواسنا دوسرا نربندن بڑی اچھی بات ہے نربندن ہو پروکش اپروکش روپ سے کسی بھی طرح سے اپنے پریوار کو لاب نہ دینے والا لال بادر شاستری جی بڑے گریب پریوار کہتے میرا ایک انبہ ہے دنیا کی جتنی بھی مہان ویبھوتیاں ہوئی ہیں ان سک کا جنم بہت گریب گریب میں ہوا ہے گریبی آپ کو شکر تک پہنچائے گی اور امیری آپ کو دھراتل میں لے جائے گی دین گریبی بندگی سلطہ سلطہ یہ لکشن ہے سادھ کے دھن گیس پرمان گنگا جی کو پیار کرنے کے لیے شاستری جی کے پاس لال بادر شاستری جی کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے بستے سر پر رکھ کر تیر کر وہ گنگا پار کر کے پڑھنے جاتے تھے آج لوگ اس کا نام ان کا نام بڑے عدب سے لیتے ہیں شاستری جی جب پردان منطری تھے ایک بہت بڑے سیٹھ نے ان کو کہا میں آپ کے بیٹے کو اپنی کمپنی کا مینیجر بنا رہا ہوں میں اس کا نام نہیں لوں گا بہت بڑی کمپنی نے کہا شاستری جی نے پتا کیا اتھارن دیا اتھار کیا دیا کہا دیکھو بھائی اگر اس میں یہ قابلیت ہے تو بنانا میرا بیٹا ہے یہ سوچ کر مت بنانا یعنی شاستری جی نے سیدھا سندیش دیا مجھ سے کوئی لاب نہیں مل سکے گا تمہیں اتنے سیدانت وادی تھے وہ کہ ایک بار ایک ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا سو بھاگیا سے میں نے اپنے دیش کے سبھی پردان منتریوں کو دیکھا ان کے ڈیوریشن میں رہا ہوں اور سو بھاگیا سے بھی سبھی راشترپتیوں کے ڈیوریشن میں بھی رہا ہوں وہ نشکام تھے اس طرح ایک مہاتمہ دھن ارجن اگر وہ بہبہو کے لئے کر رہا ہے تو وہ لو بھی لو لوپتے لو لوپو ہے یہ بھاگتی چھیتر ہے یہاں راجنیتی سکھ اور بہبہو کے لئے نہیں ہے یہ جنشیوہ کے لئے لوگوں کے کلیان کے لئے جب آدمی کا بھگٹن ہوا تو سبھی دھرموں کا ہوا ہے بہیمان ایک دھرم نہیں بنا سب کا ہوا اس طرح ابھی بھرشتہ چار جو آیا وہ سبھی چھیتروں میں آ گیا بھرشتہ چار کی جڑ ہی اس طرح ہوتی ہے دھرم شہتر سے اس میں سنسلتی انتروٹی آ گئے تو دوسرا صاحب کہہ رہے ہیں گروہ ہو نربندن پروکش اپروکش روپ سے اپنے پریوار کو اس دھن سے للاب نہیں دے میں محفی چھہتا ہوں پر ایک 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 میرا چھوٹا بھائی سولہ سال پنیا سائیکل پر بیجاؤ یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے مجھے ایک آدمی نے آ کر کہا گروہ جی ہمیں بڑی شرم آتی ہے آپ کا بھائی ہے پنیاں بیجتے ہیں میں نے کہا شرم کس بات کی آتی چھوٹی تو نہیں کر رہا پنی بیجھ رہا بیجھ نا ہوا ایک دوسرا ایک وین میں لوگوں کو سامان دیتا تھا وہ بھی اس کی فیل ہو گئی میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں ابھی بھی میں اپنے چھوٹے بھائی کو پانچ ہزار پہ مہینے میں پینشن سکتے تھا میں چاہوں گا تو انہیں ایک دن میں کروڑ پتی بنا سکتا ہوں انکو میں کہتا ہوں بھائی سیلپ ڈیپنڈ ہو میں دوسرے بھائی کو بھی پانچ ہزار پہ مہینے دیتا ہوں بچوں کی پیش نہیں دے پاتا تھا یہ کیا میں اپنے مان پانے کے لیے پول رہا ہوں اپنی استیدی بتا رہا ہوں آپ ادھیات میں شیطر کو پبلک جو دھن دیتی ہے اتنا دو دن پہلے ہی میرے پاس ایس ایس پی صاحب آئے دو سیڈ لوگوں کو لے کر کے انہوں نے مجھے ایک ہزار کلو چاول دیا بھولا آپ بھنڈا رہا کر رہے ہیں ہمارا اس میں شامل کر دوں اور ایک ہزار کلو آٹا دیا کچھ پھل دیئے میں نے ان کو پتہ کیا بھولا میں میں نے بھولا میرا سلسلہ چلی رہا ہے آپ کیوں گھبرا رہے ہیں آپ اس کی کٹ بنا کر لوگوں کو دو وہ اس ایس ایس پی صاحب اور اس نے دو سیڈ نے کیا بھولا مہاراج جو آپ یہ پکا ہوا بھوجن دے رہے ہیں پبلک کو اتنے دن سے جس دن سے لاک ڈاؤن چل رہے ہیں سب کو بھوجن دے کچھ پیسے دوں نہیں میرے ایک آشرم پر خوڑ میرا ایک ست سنگی لوگوں سے کچھ انا اور پیسہ کلیکٹ کر کے مجھے بھیج رہا تھا لاکھوں پہ مجھے پتہ چلا میں نے کہا ساوڈان بند کر یہ کم ہمارے چندہ اور مانگنا برجت ہے بولا لوگ کریں ہمارے گھر آکر پیسہ آن آج لے جاؤ میں کہا نہیں یہ دش پر چار جن کو گر جائیں اپنے آشرم میں آئیں جان پات رہیں باقی سب چیزیں سو اچھا سے رکھیں تم پیسے لینے نہیں جاؤ گے کسی گھر میں کل ہی دیکھا میرا دیکھا مانگن مرن سمان یہ فراد ہے ایسے لوگ ایک دو دن بھندارہ کر کے public کو blackmail کرتے اور دھن کٹھا کر کے اوسر مل جاتا لوگ تو میرا متھا چاٹتے رہتے ہیں کہ گرو جی ابھی ہم آپ کے پاس آن پا رہے ہیں آپ کو پیسے بھیجنا ہے کیسے بھیجیں میں کہ اکاؤن نمبر نہیں بتا میرا سیکیٹری بیچارہ پریشان رہتا ہے میرا کیشیر پریشان رہتا ہے کہ گرو جی پیسے لوگ بھیجنا چاہتے ہیں فلانہ ڈکانہ ان پہ تھوڑی میں ڈیٹیل دیتا ہوں میں اس ڈیٹیل کو کبھی اوپن نہیں کیا ہوں یہ کیا تماشا ہو یہ سپر سٹیل بیخاری ہے ایک تو بیخاری بیٹھا ہوا ہے واہ روڈ پر کٹورا لے کر مانگ رہا ہے دے بھائی پربانتما کے نام مجھے کچھ سالو کوئی بات نہیں بیخاری ہے وہ مانگ رہا ہے اندھا لولا لنگڑا میں چھٹکلا بتاتا ہوں تھوڑا اس سے بھی ساوڈان بیخاری کو روٹی کلائے تو ضرور ایک بار ایک بیخاری کو کسی نے کہا لنگڑا بیخاری تھا بولا مہاراج اندھے بیخاریوں کو لوگ بہت دان دیتے ہیں بیخاری نے کہا بھائی چھوڑو پانچ سال میں اندھا بن بھائی بھائی لوگ کھوٹے سکھے ڈالتے تھے میرے کٹورے میں اس کا مطلب ہے وہ اندھا بھی نہیں تھا لنگڑا بھی نہیں تھا آج ہم کافی آگے جا رہے ہیں میرے گردیو کے بھندارے کے اپلکش میں میں گونڈا سے ایک ریلی نکالتا تھا آیوڈیا تک گردیو ہر کی پوڑی کی بات بتا تو میرے لوگوں نے اس بکھاری کو بیسے نہیں دی پیچھے پیچھے میں تھا ان کے جیسے بکر والے بکریوں کے پیچھے سلتا لیکن ایک بوڑی ماں تھی اس نے کہ اٹھن اس کی چدر پر پھیک پہلی بات تو بکاری بڑا گستہ ہوا کہ ہزاروں لوگ یہ گئے کون لوگ ہیں انہوں نے ایک روپی بھی نہیں دیا بکاری نے اٹھن اٹھا کر واپس یوں پھیک ہی بلا اٹھن اس سے کیا ہوتا ہے میں پیچھے تھا میں بلا مہارات اٹھن اٹھن کرتے کرتے دن میں سو ہو جائیں گے آپ کا کام چل گئے بلا سو روپے سے کیا ہوتا اس کی سٹیل وہ تھی کہ بہت بڑا ناٹک کار بھی ایسی ایکٹنگ نہیں کر سکتا ہے وہ مجھے بلا سو روپے تو میں اس خسم کو دیتا ہوں روز میں چوک گیا میں چوک گیا میں بلا اس کو سو روپے کیوں دے رہے ہو بلا نہیں تو مجھے یہ بیٹھنے نہیں مار مجھے بھگائے وہ وہ کرم شاہ میں کہ very good تو آج کل یہ بیسائے ہو گیا ہے بھوزن کھلاو وہ بھوزن نہیں کھائے گا ایک طرف آٹے کی تھیلی لٹکایا ہوگا ایک طرف چاول کی دونوں الگ لیتا جائے کا پھٹی کمیز پہنا ہوگا دین سا بن کر کسی راجنیتی سے پھینیت ہوتا ہے نہ کسی سیٹ کے دوار اپنا کام کرتا ہے وہ اپنا کام کرتا ہے ایک بار میرا بہت بڑا پروگرام تھا جلندر شہر میں کسی ایک نیتا نے کافی اس میں سویوگ کیا تھا جب میں اس نیتا جی نے مجھے ایک چٹدی بولا یہ یہ بات بولنا ہے میں کرسی پر بیٹھا ہی نہیں میں نے کہا بھئی بات چھو اگر تمہارے ڈیریکشن سے بولنا ہے مجھے نا تو ایسا کرو تم ہی بولو میں جا رہا ہوں میں باؤنڈ ہو کر نہیں بولتا ہوں سماج کی کریتیوں پر یہ ایک مہاتمہ پرہار کرتا ہے مہاتمہ کو کسی الانکرنر کی ضرورت نہیں ہے کسی پرسکار کی ضرورت نہیں ہے کسی پرسدی کی ضرورت نہیں ہے چاروں طرف مار 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 کہہ لائے وہ لالوں کا لال کہہ لائے تو اس طرح ایک ایسے یوگ میں جی رہے ہیں تو صاحب کہہ رہا ہے تیسرا پہلا نرباسنا دوسرا نربندن ہو تیسرا سار اگراہی اپنی کمائی سے اپنی جیوکہ کا پالن کرے لوگوں کے دیئے ہوئے دھن کو نہ خائے میں شروع سے کہتا رہا ہوں میرے پاس عسیم دھن ہے کئی آشرہ میں دو سو بیس آشرہ میدیشوں میں گھومتا ہوں میں آج بھی گریبی سے جیتا ہوں لکش یہ ہے کہ میں پبلک کے دھن سے اشویر نہ کروں پھر میں اپرادی ہوں جب میں یہ باتیں بولتا ہوں تو دنیا نعراج ہو جاتی پیٹ کے کارن کرے گروہی پیڑی سہید نرک میں جائے چوتھا آج آج بھیگ نہیں مانگے ہمارے صاحب کی تھیوری میں مانگن مرن سمان ہے مت مانگو کوئی بھیگ مانگن تے مرن بھلا یہ صدگر کی سیخ اس لئے پھروکش اپروکش روپ سے بھکش نہیں پہلے جب میں آشرم فوج میں میرے ساتھی تھے جو مجھ سے نام لیے تھے وہ چار آدمی ہم مل کر تب یہاں ہم بن رکھ کر تنکوں کی کلی بنائی پریش کر یہ سب اسٹیبلش گیا خود آپ دیا وہ دودھ برابر مانگ لیا وہ پانی اس کو کھون برابر سمجھ جس میں کی جتا پانچ بھی میں لوگوں کو جب کٹ دیتا ہوں میں کہتا ہوں یہ کٹ کسی ہندو کے لیے نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے نہیں کسی سکھ کے لیے نہیں کسی عیسائی کے لیے نہیں ہے ماتر ضرورت من غریب کے لیے تم یہ مولیانکن مد کرنا میں آپ کو ایک ادھارن دیتا ہم ہم یہ کٹ اندور میں بھانٹ رہے بھوپال میں بھانٹ رہے جمہو میں بھانٹ رہے سامبہ میں بھانٹ رہے کٹھوہ میں بھانٹ رہے آپ مانے کہ شری نگر میں بھانٹ رہے اور یہ ہی میرے یہ گدائت ہے یہ کسی جاتی دھرم سے کنسرن شیوہ نہیں ہے یہ یہ مانو شیوہ ہے کوئی بھی مانو شیوہ ہے جس کو ضرورت من سمجھو اس کو دینا چھٹا سم درشی سربگی گرو سربگی سمسط دھرم شاصل اور برمانوں کا جیاتا تمہاری شنکاوں کا نرہ کر سکتا ہو ساتھ مہ اسور نشت اسور تک پہنچ اس کی تو میرے ایک شیشن نے گرو جی یہ بات کیسے سمجھے میں نے کہا بہری گرو بلا کچھ لوگ نگلی ایسے دکھاتے میں نے کہا اٹھالیشت نے ایک بات کہی ایمین can pull to people such time but not always کوئی بھی آدمی ادھک سمیت تک اپنی برتی چھپا ہی بھارک رکھنا بھارک اگر چھے ٹھیک اچھا میں سمجھ ہوں گا پورا ایک گھنٹا ایک منٹ ہو رہا ہے تو یہ دھیان دیجئے آپ اور سمرن آپ نہ بھول آپ کو ناؤ ملی جن کو جل اندر بہو سے دیر ترے ترے آپ کو اس پر چل نا آنکھ والے کا پیر گندگی میں پڑے گا پکا کہا جائے اس لئے غلط نہیں چل نام ستھے گھر ستھے ہو آپ ستھے جو ہو تین ستھے جب ایک ہو وش سے امرت ہو ساہی کی کرپاس کل پن ہے آپ کی میری بھیٹ ہوگی میں نے آرتی اس لئے بن کی چھے منٹ آرتی میں لگتے آرتی تو آپ سب گاتے ہی ہیں آپ جانتے ہی گھر میں آرتی روز کرو ساہی بن کے موسیقی